ہم اصل میں اس گناہ کی حیبت اور ہولناکی کا اندادہ ہی نہیں ہے یہ ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے بے فائدہ ہے کوئی لذت نہیں کوئی فائدہ نہیں وگرنا کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں لذت ہے لیکن گناہ ہیں تو انسان لذت کی قربانی دیتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان میں فوائد ہیں لیکن گناہ ہیں انسان ان فوائد کی قربانی دیتا ہے وقال اللہ في مقام الآخر یا ایہا الذین آمنوا اشتنب قصيرا من الذن ان بعض الذن اسم ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعذا ایہب اہدکم ان يأكل لهم اخیه ميتا فقرحتموه واتق اللہ ان اللہ تواب الرحیم اللہ رب العزت کا فرمان ہے وذکر فان ذکراتن فا المؤمنین نصیحت کیجئے نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کے ذریعے نبی علیہ السلام کے فرامین کے ذریعے ہم ایک دوسرے کی غلطیں کی اصلاح کرتے ہیں اور آپس میں نصیحت کرتے ہیں یہ نصیحت سننا بھی اور سنانا بھی یقیناً فائدے کا باعث ہوتی ہے خود قرآن نے اس اہمیت کو تسلیم کیا اور قرآن نے یہ بات بیان کی کہ وذکر فان نذکرہ تنفا المؤمنین نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے ہمیں شیطان ایک بہت بڑا دھوکہ دیتا ہے وہ دھوکہ کیا ہوتا ہے جب ہم کسی درس میں کسی وعظ اور نصیحت میں کوئی ایسی بات کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسی حدیث سنتے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا جس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے تو شیطان ہمیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ درس ہمارے خلاف ہو رہا ہے یہ ہمارے مخالف میں درس ہو رہا ہے یہ خطیب یہ عالم یہ مدرس یہ شخص ہمارے خلاف بول رہا ہے ہمیں اس وسوسے کو دور کرنا ہے ہمیں سوچنا یہ کہ ہم اس حدیث کے خلاف ہیں ہم اس آیت کے خلاف ہیں جس آیت یا حدیث کے ذریعے نصیحت کی جاری ہمارا عمل اس کے خلاف ہے یہ ہمارے خلاف درس نہیں ہو رہا ہم اس آیت کے خلاف عمل کر رہے ہیں ہم اس عدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے عمال کی صلاح کرنی ہے جب اس نقطے سے ہم سوچیں گے تو یقیناً انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں ہماری صلاح ہوگی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی ہے آیت نمبر بارہ ہے چھبیس و بارہ ہے سورہ حجرات ہے اللہ رب العزت جو میرا اور آپ کا رب ہے ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یا ایوہ اللزین آمنو اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کو مانتے ہو اشتنب کثیرم من الزن بہت سارے گمان سے بچو انہ باز الزنی اسموں باز گمان گناہ ہوتے ہیں باز گمان یہ بد گمانیاں جو ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں رکھتے ہیں یہ گناہ ہوتی ہیں انسان اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے وہ کسی کی کوئی حرکت دیکھتا ہے کوئی عمل دیکھتا ہے کوئی بات دیکھتا ہے تو خود ہی خود دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا اس کے بارے میں بد گمانی کا شکار ہو جاتا ہے جب بد گمانی کا شکار ہوتا ہے تو دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے جب نفرت پیدا ہوتی آتی ہے تو وہ رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں یہ سکے بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک مسجد کے نمازیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور پھر ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ہم باتشید بن کر دیتے ہیں بد گمانی ہمیں قطع تعلق پر لے جاتی ہے قطع رہنی پر لے جاتی ہے اور انسان اللہ کے ہاں عبادات کرنے کے باوجود نیکیاں کرنے کے باوجود عجر و ثواب سے محروم رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی عبادت قبول نہیں کرتا جو اپنے بھائیوں سے ناراض ہوں ان کے لئے دل میں بغض رکھتے ہوں ان کے لئے دل میں کینا رکھتے ہوں تو اللہ نے حکم پہلے یہ دیا اس آیت میں اشتنیب قصیرم من الزن انہ باز الزنی اسموں کہ باز بد گمانیاں گناہ ہوتی ہیں بد گمانیاں نہ کرو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سیدنا بہرے را رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث کے راوی ہیں فرمایا اییاکم و الزنی اپنے آپ کو زن سے بجاؤ انہ زن اقزب الحدیث بے شک گمان جو ہے بد گمانی جو ہے یہ سم سے بڑا جھوٹ ہے بد گمانی دل کے خیالات کسی کے بارے میں برے خیالات کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھ لینا اور خود ہی رائے قائم کر لینا ہمارے پورے معاشرے میں اللہ ماشاءاللہ یہی صورت حال ہے کہ ہم بہت جلد غلط فہمی اور بد گمانی کا شکار ہو جاتے ہیں صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا ہے اقزب الحدیث یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بد گمانی کا شکار ہو جائے کسی کے بارے میں بد گمانی کرے اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں عبادات بھی کر رہے ہیں صدقہ اور خیالات بھی کر رہے ہیں شیطان ہمیں یہ محسوس کروا رہا ہے کہ ہم بڑے متقی اور پریزگار ہیں لیکن ہمارے دل کی کیفیت صرف ہمارا غب جانتا ہے کہ ہم کسی اپنے بھائی کے بارے میں بد گمانی کا شکار ہیں اس کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں بری رائے رکھتے ہیں برے خیالات رکھتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام جھمع ہے کہ اکزب الحدیث یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور آجے فرمائے وَلَا تَحَسَّسُ وَلَا تَجَسَّسُ وَلَا تَحَسَدُو تجسس نہ کرو تحسس نہ کرو تہمے نہ رہو کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے ہم تو اتنار سا ہو گیا کاماتے ہوں ہم تو بائیک نہیں لے سکے اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئے اس نے یہ گھر کہاں سے خرید لیا ہم تجسس و ٹوہ میں رہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے صرف ہمارے خیالات ہیں ہمارے احساسات ہیں جو دل میں ہم سوچ رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم مجرم بن رہے ہیں ہم گناہگار بن رہے ہیں اللہ نے آیت میں بھی یہی حکم دیا تجسس نہ کرو تجسس اسی سے جاسوسی ہے جاسوسی ہوتی ہے نا کسی کو پریجنا کسی کو چیک کرنا کسی کے پیشے پڑ جانا اس کی مخوی باتوں کو تعلاش کرنا پوشیدہ رازوں کو تعلاش کرنا اس کی ٹوہ میں رہنا کسی کا موبائل لے لیا اب ہم چیک کرنا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے اسے چیک کریں اس کا کردار کیا آپ جن کے مسئول اور ذمہ دار ہیں اسے تو چیک کر سکتے ہیں بات بیٹے کو چیک کر سکتا ہے مالک ملازم کو چیک کر سکتا ہے کیونکہ مسئول اور نگران ہیں لیکن ہر ایک کے بارے میں ہم تجسس میں رہیں اس کی ٹوہ میں رہیں کہ کہاں سے لا رہا ہے کہاں سے کما رہا ہے کیا کر رہا ہے سارے معاملات اور خاص طور پر جن کے ساتھ تھوڑے معاملات ڈگر جاتے ہیں کشیدہ ہو جاتے ہیں حالات خراب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم زیادہ تجسس کرتے ہیں ہم زیادہ ٹوہ میں رہتے ہیں اللہ نے میں منع کیا کسی عالم نے منع نہیں کیا کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے کسی محدیس کی رائے نہیں ہے اللہ کا قرآن ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُو تجسس نہ کرو اُحُمِنَا رَحُو وَلَا يَغْتَبْ بَعْزُكُمْ بَعْسَا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے غیبت کسی کے عیب کو بیان کرنا اَيْهُبُ أَحَدُكُمَ اَيْيَأْقُلَ لَحْمَا خِيْهِ مَيْتًا فَقَرِحِ تُمُوْهُ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اس سے تراحت کرو گے فَقَرِحِ تُمُوْهُ تم اس کو برا سمجھو گے وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهُ سَدْرْ جَعُو اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ بشک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رہن کرنے والا اب اس پوری آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک نقطہ مرکزی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی عزت بچانا چاہتا ہے مومن کے کردار کی اللہ حفاظت کرنا چاہتا ہے اللہ نہیں چاہتا کہ مومن رسوہ ہو مومن کو ذلت ملے مومن کو رسوائی ملے عیب اور برائیوں تو سب میں ہوتی ہیں کون عیب اور برائیوں سے پاک ہے ابن ماجہ کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن بیت اللہ کا تواف کر رہے تھے بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا کہ اے قابا تو کتنا پاکیزہ ہے اللہ کے نظی کتنا محترم ہے کتنا عزتدار ہے پھر آپ نے قسم کھائی اللہ کی قسم کھائی کہ تیری حرمت سے زیادہ تیری عزت سے زیادہ اللہ کے نظی کتنا مومن کی عزت ہے قابے کی عزت سے بڑھ کر اللہ کے نظی کتنا مومن کی عزت ہے اب آپ اگر قابے کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھیں قابے کو رسوہ کرنا چاہیں قابے کے بارے میں منفی سوچ رکھیں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں جرم کر رہا ہوں یہ طریقہ یہ افتردار یہ سوچ یہ نظریہ آپ کو بھی غلط لگے گا تو آپ کسی مومن کے بارے میں اگر یہ سوچ رکھیں اس کے بارے میں بدگمانی رکھیں اس کو برا سمجھیں اس کا تجسس کرتے رہیں اس سے حسد کرتے رہیں اس کے لئے برائی دل میں رکھیں لیکن شیطان ہمیں ہم کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا ہم نے اپنے پاس سے تو کئی بات بنائی نہیں ہم نے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا ہم نے تو حقیقت بیان کی ہے جو کچھ وہ تھا وہ ہی تو بتلایا ہے اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہا ابو دعوت کی روایت نبی علیہ السلام نے جب صحابہ کو روکا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو ایک شخص کے اندر کوئی برائی ہے کوئی عیب ہے کوئی نقص ہے اب ہم اس برائی کو بیان کر رہے ہیں یہ غیبت ہے اب صحابہ کے ذہن میں بھی سوال آیا کہ جو برائی جو بات ہم اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا یہی تو غیبت ہے اسی کو غیبت کہتے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ بات اس کے اندر نہیں ہے پھر یہ تو اس پر بہتان ہو گیا پھر بہتان ہے یہ اس کے عیب کو بیان کرنا یہی غیبت ہے اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا اسلام نے ہمیں حکم دیا نبی علیہ السلام نے فرمہ کہ من سطر مسلیمن سطر اللہ یوم القیامت جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کسی مسلمان کے عیب چھپا لیتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کے عیب چھپا لیتا ہے اور قیامت والے دن کہاں کہاں سے عیب نکلیں گے زمین ہماری برائیاں بیان کرے گی فرشتے جواہی پیش کریں گے ہمارے اپنے عذاں ہمارے خلاب ہوں گے لیکن ہم ان سب سے ایک فارمولے پر عمل کر کر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرنے ہیں اللہ قیامت والے دن آپ کی پردہ پوشی کرے گا ہمارے یہاں تو معاملہ بلکل باراک سے ہے پورے معاشرے کا اللہ ما شاء اللہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں مجھے کوئی بات پتا چلتی ہے میں ایک منٹ سے پہلے اس کی تحقیق کیے بغیر ہم فوراں سوشل میڈیا میں اس بات کو بھیلا دیتے ہیں کہ فلانے یہ بات کہیں ہے فلانے یہ بات کہیں ہے اس بیچارے کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق بیان کیا گا اور اگر آپ کی تحقیق بھی ہو گئی ہیں کہ یہ بات سچ ہے واقعاً کسی نے میرے مطالق یہ بات کہی ہے فلان کے مطالق یہ بات کہی ہے کب بھی اسلام آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ اس کی تشہیر کریں وَلَا يَكَّبْ بَعْزُكُمْ بَعْزَا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے اللہ نے منع کیا اور اس کی مثال دے کر بات سمجھایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَيَّأْتُ لَلَحْمَ عَقِيْهِ مَيْتًا کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مرے ہوئے بھائی کا بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا بھائی کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے بھائی جب زندہ ہوتا ہے تو شاید کچھ معاملات بگڑ جاتے ہیں لیکن اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو ساری رنجشیں ساری عدابتیں ساری دشمیم چھوڑ دیتے ہیں اس کی میت پر بھی چلے جاتے ہیں کہ ختم کر دو وہ ساری رنجشیں اب اس کا انتقال ہو گیا اب اس کی میت پر آگئے تو قرآن نے الفاظ کیا کہے مرہوے بھائی کا مرہوے بھائی کے لئے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور جذبات ہوتے ہیں نا زندہ بھائی کے لئے وہ جذبات نہیں ہوتے ہیں اب مرہوے بھائی کا اس میت کا گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا مردہ بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرتا کوئی کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا تو اللہ نے غیبت کی مثال اس طرح سے دی کہ غیبت کرنا یہ ایسا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا مرہوے بھائی کا گوشت کھانا لیکن ہمیں اس کی پرواہی نہیں ہوتی ہمیں سوچ ہی نہیں ہوتی ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنی بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور تسکرہ چھیڑا آپ کے دوسری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد کچھ چھوٹا تھا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دعوت کی صحیح روایت ہے فرمایا وہ صفیہ چھوٹے کا دوالی اسلا کا دوالی نبی علیہ السلام نے ہمائے کہ عائشہ تم نے ایک ایسا جملہ کہا ہے اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے سارے پانی کو کڑوا کر دے سارے پانی کو خراب کر دے اس جملے کی تاثیر اگر پانی میں شامل کر دی جائے تو سارے پانی کو خراب کر دے کیا صفیہ کا تھا چھوٹا نہیں تھا چھوٹا تھا انہوں نے جھوٹ بولا تھا جھوٹ بھی نہیں تھا یہی عیبت ہے یہی وہ عمل ہے جس سے اسلام نے ہمیں روکا ہے نبی علیہ السلام کے صحابی مائز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک گناہ ہو گیا اور گناہ ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے پاک کیجئے نبی علیہ السلام سفر کا واقعہ ہے آپ مو پھیرتے رہے وہ بار بار کہتے رہے مجھے پاک کیجئے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ انہیں لے جاؤ اور پتھر مار کر سنگسار کر دو مائز اسلمی رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا پتھر مارے گیا اور سنگسار کر دیا گیا صحیح روایت ہے یہ جب انہیں سنگسار کیا گیا دو شخص گفتگو کر رہے تھے باتچیت کر رہے تھے ان کی گفتگو ان کی باتچیت نبی علیہ السلام نے سن لی آپ نے اس بات کو سن لیا وہ بات کیا تھی وہ کہنے لگے کہ مائز کے گناہ کو اللہ نے چھپا دیا تھا مائز کو کیا ضرورت تھی اپنے گناہ بیان کرنے کی اپنی غلطی بیان کرنے کی خاموش رہتے خاما خائیں کتے کی موت مارے گئے یہ الفاظ ہیں اب جللہ بن مغارق رحمہ اللہ اس روایت کو صحیح سنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہا کہ کتے کی موت مارے گئے اپنے گناہ کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے سن لی ہے نبی علیہ السلام آگے چلے خاموش رہے تھوڑا سا آگے چلے کہ ایک گھدہ مرا ہوا پڑا تھا نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا اور کہا کہ اس گھدے کا گوشت کھاؤ اس کا گوشت کھاؤ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیسی بات کر یہ گھدہ ہے اور مرا ہوا ہے ہم اس کا گوشت کیسے کھائیں یہ حرام ہے مردار ہے اور بھیدہ ہے فرمایا جو تم نے بھی مائز کے مطالق بات کہی تھی نا وہ اس کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سکت تھی میں نے مائز کو دیکھا وہ جنت کی نہروں میں غوتیں لگا رہا تھا اور تم اس کے مطالق یہ بات کہہ رہے تھے ہم اپنی زبانوں کو دیکھتے تو ہماری زبانوں کی کیا حالت ہے ہماری زبان سے تو کوئی محفوظ ہے ہی نہیں ہماری زبان سے کون محفوظ ہے نبی علیہ السلام نے تم روکا ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی نہ کہو ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش ہم کرتے ہیں اس کو نیچے دکھلا کر کہ ہم بڑے متقی ہیں ہم اپنے آپ کو بڑا عالی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے باور کراتے ہیں کہ ہمارا کردار بڑا بلند ہے ہم تو تقوے کی بڑے عالی مقام پر ہیں اور دوسرا یہ بہت گھٹیا انسان ہے اپنے آپ کو پاک مت کہو اللہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے و کون پریزگار ہے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے ہم اپنی زبان کو بے لغان چھوڑ دیتے ہیں ہم اصل میں اس گناہ کی حیبت اور ہولناکی کا اندادہ ہی نہیں ہے یہ ایسا گناہ ہے جو بے لذت ہے بے فائدہ ہے کوئی لذت نہیں کوئی فائدہ نہیں وگرنہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں لذت ہے لیکن گناہ ہیں تو انسان لذت کی قربانی دیتا ہے کچھ گناہ ایسے کہ ان میں فوائد ہیں لیکن گناہ ہیں انسان ان فوائد کی قربانی دیتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی مثلا ایک شخص چوری کرتا ہے چوری کرنا بھی گناہ ہے نا لیکن اسے مال ملتا ہے اسے مال کا فائدہ ہوتا ہے لیکن گناہ ہے تو اس وجہ سے بچوری نہیں کرتا ایک شخص بدکاری کرتا ہے اس میں سے لذت آتی ہے لیکن گناہ ہے وہ بدکاری نہیں کرتا تو بعض گناہوں میں فوائد ملتے ہیں بعض گناہوں میں لذت ملتی ہے لیکن گناہ کی وجہ سے انسان وہ کام نہیں کرتا یہ غیبت ایسا گناہ ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہے آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں کیا لذت ملتے ہیں کوئی لذت ہے اس میں کوئی لذت نہیں ہے آپ کسی کی برائی سن رہے ہیں کوئی لذت ہے کوئی لذت نہیں ہے کوئی فائدہ ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے نہ کوئی لذت ہے نہ کوئی فائدہ ہے لیکن ہم سب اللہ ماشاءاللہ اس گناہ کے اندر ملابیس ہوں نبی علیہ السلام جب نراج پر گئے آپ کو کچھ مناظر دکھائیں گے ایک منظر یہ بھی دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ ان کے تانبے کے ناخون ہیں ان ناخونوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں اپنے آگ کو چھیل رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انہیں سزا دی جا رہی ہیں اپنے آپ کو عذیت دے رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں فرمایے یہ وہ ہیں جن لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے غیبت کرنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہیں ان کا یہ جرم کہ یہ اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہیں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے تانبے کے ناخون سے اپنے آپ کو چھل میں ہم ان ناخونوں سے بھی اپنے چہرے کو چھل نہیں سکتے اپنے چہرے پہ ناخون پھیر نہیں سکتے تقلیف اور عذیت ہوتی ہیں آپ سوچیں کہ تانبے کے ناخون اگر کوئی انسان اپنے چہرے پر اپنے سینے پر پھیل رہا ہے تو کیسے خون اس کے چہرے اور سینے پر ظاہر ہوگا گناہ کیا تھا جرم کیا تھا غیبت کیا کرتے تھے ہم ان سب باتوں کو بس خیالی باتیں سمجھتے ہیں کہ کہانی اور واقعات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں جبکہ ہماری زبان اس کی ایک ایک حرکت لکھی جا رہی ہے ہم نے غیبت کر لی ہم بھول گئے ہم نے دو سال پہلے کی تین سال پہلے کی دس سال پہلے کی کسی مجلس میں کی لیکن ہمیں یاد نہیں ہم بھول گئے لیکن اللہ کہتا ہے کراماں کاتبین یعلمون ما تفعلون کراماں کاتبین اس کے دائیں اور بائیں موجود ہیں وہ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں ما یلفز من قولن اللہ لدیہ رقیب ناتید وہ کوئی لفظ زبان سے بعد میں نکالتا ہے لکھنے والا پہلے سے تیار ہوتا ہے لکھنے والا پہلے تیار ہوتا ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکالے اور اس کی بات لکھ لی جائے ہمارا لفظ نکالنا اور فرشتے کا لکھنا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہے ہماری بات لکھی جا رہے ہیں اب قیامت والے دن یہ سارا لکھا ہوا نامہ عمال ہمارے سامنے آئے گا اللہ رب العزت انسان کو دے گا اور اس سے کہہ جائے گا ایک ارہ کتاب کا کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبا اور اپنی کتاب آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے خود کافی ہے اب دیکھیں بات کو مثال سے سمجھیں آپ کسی کمرے میں ہیں کسی میٹنگ میں ہیں اور آپ نے کوئی بات کہے دی کوئی بات کر دی وہاں ریکارڈنگ ہو رہی تھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی بات ریکارڈ ہو گئی اب دو چار مہینے پا کہیں کوئی بات ہوتی تو آپ کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہاتا ایسا میں نے تو یہ بات کہی نہیں اب ریکارڈنگ آن کر کر جب آپ کی بات سنائی جائے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوتا ہے پریشانśl ہو رہا ہوتا ہے ایک بات ایک ریکارڈنگ اسے شرمندہ کر رہی ہے پوری زندگی کی ریکارڈنگ اللہ قیامت والے جن اس کے سامنے پیش کر دے گا اور کہیں گا ہی کرا کتاب پڑھ اپنا نام آیا مال انسان جب اسے دیکھیں گا تو کہیں گا مالی حاصل کتاب یہ کیسی کتاب ہے لا یقادر صغیرت ولا قبیرت اللہ ساہا اس نے تو کوئی شوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں ہے ہر بات اس میں موجود ہوگی آج ہم ڈبل پالیسی کھیلتے ہیں غیبت کرنے والا ہمیشہ دہنا میار رکھنا ہے اگر وہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کسی اور کے سامنے آپ کی غیبت نہ کرے غیبت کرنے والا اس کا تو کام ہی غیبت کرنا ہے وہ کبھی آپ کی کرے گا کبھی آپ سے کسی اور کی کرے گا اور اگر آپ کے سامنے کسی اور کی نہیں کرتا پھر آپ کی بھی نہیں کرے گا اور ہم ہم سننے والوں میں ہم کرنے والوں میں ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہم سمجھتے کی روٹین ہیں بلکہ شاید کھانا حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کی قیمت کریں ہم کسی کی برائی بیان کریں کوئی بات ہمیں پتا چل جائے خاص طور پر اس کی جس کے ساتھ تعلقات خراب ہوں بلا تحقیق معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے قیامت والے دین یہ باتیں وعبال بن جائیں گی نبی علیہ السلام کا فرمان سعی بخاری کی روایت ہے بندہ نیک عمال کرتا رہتا ہے نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے ایک بالش کا فاصلہ جنت کے اتنا قریب پہن جاتا ہے پھر اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے زبان سے کوئی بات نکالتا ہے اور بندے کو احساس بھی نہیں ہوتا بندے کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کہا کیا ہے اس ایک بات کی وجہ سے ایک جملے کی وجہ سے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ستر سال جہنم کی گہرائی میں جا گرتا ہے ستر سال تک جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے اور اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ زبان کی وجہ سے ہوں گے اور یہی بات نبی علیہ السلام نے عورتوں سے بھی کہیں تھی جب آپ نے ان سے کہا کہ صدقہ کرو میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے پوچھا کیوں کہا کہ لانتان بہت کرتی ہو لانتان کیا ہے غیبت ہی کی ایک صورت ہے سامنے نہیں کرتا انسان لانتان کسی کے پیشے کرتا ہے پیٹ پیشے کرتا ہے تو انسان اگر اپنی زبان کو محفوظ کر لے زبان کی حفاظت کر لے تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا لیکن انسان کے کردار کا اندازہ اس کی زبان سے ہوتا ہے ہماری زبان کی سختیوں سے دوسرے محفوظ نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ ہڈیاں بنائی ہیں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں انسان کے جسم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں جسم کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ ہیں لیکن زبان کو اللہ نے ہڈی سے پاک بنایا ہے اللہ نے زبان میں ہڈی نہیں رکھی زبان میں سختی نہیں اللہ نے بناوٹ میں بھی سختی نہیں رکھی زبان کی بناوٹ میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی کہ بناوٹ میں بھی سختی نہیں تو زبان کے استعمال میں بھی نرمی ہونی چاہیے زبان کے استعمال کے اندر ایسی بات نہ ہو جو دوسرے کی جلداری کا باعث بن جائے دوسرا اس سے پریشان ہو جائے ہم دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے لگ جائیں ہم دوسروں کے بارے میں تجسس کریں بدگمانی کریں غیبت کریں یہ ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے ایک مومن کا یہ کردار نہیں ہوتا مومن بڑے اعلی اخلاق کا مالک ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا فرمان حبودعوت کی روایت ہے میزان کے اندر قیامت والے دن سب سے بزنی چیز انسان کا اخلاق ہوگا دیکھیں بہت ساری بادات ہیں نمازیں ہیں روزیں ہیں حج ہیں زقاعت ہیں جہاد ہیں صدقہ ہیں خیرات ہیں لیکن میزان میں سب سے بزنی انسان کا اخلاق ہوگا اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے اور کوئی بد اخلاق آدمی ہی غیبت کر سکتا ہے با اخلاق آدمی غیبت کا مرتبی نہیں ہوتا ایک آدمی جگہ جگہ کسی کی عزت کو اچھال رہا ہو کسی کو رسو اور بدنام کر رہا ہو کیا وہ متقی ہو سکتا ہے وہ اعلی اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام کا تو کردار دیکھئے ایک شخص آپ کے گھر پر آیا نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عائشہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے اپنی بیوی کو متنبع کر دیا بتلا دیا آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکنے کے فلا آدمی اچھا نہیں اسے بچنا چاہیے آپ نے اپنی بیوی کو بتلا دیا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا آپ کے پاس بیٹھا گفتنوں کی اور چلا گیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اب پریشان ہو گئی اس کے جانے کے بعد آپ سے سوال کرتی ہیں آپ نے تو کہا تھا یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور آپ اس سے اتنے اچھے اخلاق سے بات کر رہے تھے اس کی کیا وجہ ہے پھر آپ نے کہا عائشہ تو نے مجھے کب بد اخلاق پایا ہے مجھے کب بد اخلاق پایا ہے اگر کوئی آدمی برا بھی ہے ہم تو بد اخلاق نہ بنے نا ہم تو برے رویے برے لہجے سر سے بات نہ کریں ہمیں تو اپنا اخلاق اچھا رکھنا چاہیے اپنی گفتگو کا انداز اچھا رکھنا چاہیے لیکن آج شاید ہم کسی زبان سے بچے ہوئے ہوں اور ہماری زبان تو کوئی محفوظ ہو ہم دو رخیق تیار کرتے ہیں اپنی زبانوں کی اگر ہم حفاظت کر لیں دوسروں کی عزتوں کو بچا لیں تو گھر اور معاشرے کے بہت سارے معاملات سہل اور آسان ہو جائیں گھروں میں خرابیاں کیوں ہوتی ہیں بھائیوں کے اندر جھگڑے بھابیوں میں جھگڑے ساس بہو کے جھگڑے سب سے بڑی وجہ قیبت ہوتی ہے ساس نے کچھ کہہ دیا بہو سے برداشت نہیں ہوا آتے ہی شور کو بتلا دیا تمہاری ماں نے یہ بات کہی تھی سب قیبت میں شمار ہو رہا ہے بی بی نے کچھ کہہ دیا ماں سے برداشت نہیں ہوا بیٹے کو بتلا دیا اب بیٹا ہائپر ہوا گھر خراب ہو گیا چھوٹی سی بات پر گھر خراب ہو جاتے ہیں لیکن ہم سوچیں کہ اگر ہم اس صرف ایک نکتے پر عمل کر لیں اپنی زبان کو غیبت سے بدگمانی سے تجسس سے ان چیزوں سے بچا لیں تو کتنے گھر محفوظ ہو جائیں گے ہوں گے کے نہیں ہوں گے بہت سارے جھگڑے جب حل کیے جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے بات کیا نکلتی ہے بات کوئی بھی نہیں ہوتی صرف زبانی زبانی باتیں ہوتی کہ اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا بس ان باتوں کی وجہ سے لڑائی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کا عزالہ کیا جا سکے صرف زبانی باتیں اور یہ بھی وقتی ہوتی ہیں اگر آپ سے کسی نے کچھ کہہ دیا آپ چند منٹ خاموش ہو جائیں سبر اکتیار کریں اللہ کی خاطر برداشت کر جائے اللہ تعالیٰ آپ کو عجر بھی دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کی عجر کو آپ کی خاموشی کو ضائع کر دے نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کہنے لگا کہ میری رشتے دار ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں میں ان کے خیر خواہی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں اس نے ساری اچھائیاں اپنی طرف منصوب کی اور ساری برائیاں دوسروں کی طرف منصوب نہیں نبی علیہ السلام نے کہا اگر تُو سچ کہتا ہے اگر تُو سچ کہتا ہے کیونکہ ایسا مشکل چاہی ہوتا ہے اگر تُو سچ کہتا ہے تو پھر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے تیرا معامل اور مددگار رہے گا اگر آپ اپنے آپ کو بچا لیں ان گناہوں سے آپ تنہا نہیں رہیں گے اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں فقدستم سا قبل عروتی الوسکا جو اللہ کے سہارے کو تھامتا ہے وہ سب سے مضبوط سہارا تھامتا ہے سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہﷺ ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے ایک شخص سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہﷺ ؑ کو برا بھرا بول رہا تھا نبی علیہ السلام بھی کھڑے رہے ابو پکر صدیق رضی اللہﷺ بھی کھڑے رہے اور خاموش رہے ہیں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس شخص کو اس کی بات کا نبی علیہ السلام چل دیئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ جب تک میں خاموش رہا وہ بولتا رہا آپ کھڑے رہے جب میں نے بولا تو آپ چل دیئے آپ نے پہنے کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چل دیا اب دیکھیں اگر کوئی ہمارے خلاف کوئی سادش کر رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہے ہماری غیبت کر رہا ہے ہماری چگلی کر رہا ہے ہم پر بہتان لگا رہا ہے آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ پر اعتماد کرے اور اللہ آپ کے لئے کافی نہ ہو اللہ قرآن نے کہتا ہے کہ جو اللہ پر توقل کر لیتا ہے فہوہسو اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے تو اپنی زبانوں کو اس برائی سے محفوظ کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق اطاف فرمائے اقول کو لہذا واستغفر اللہ بلکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمد ونستائین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیاتی امالنا من یهده اللہ فلا مزللا ومن یذننہ فلا حادیلا اشخدو اللہ الہہ الاللہ وحدہ لا شریک لا واشخدو انہ محمد ان عبدہو ورسول اما بعد یہ جو ہم اپنی زبان کو اپنے ہاتھوں کو غلط استعمال کرتے ہیں دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دوسرے کو بے وقوف بنا دیا آج تو ہم نے اسے بے وقوف بنا دیا آج ہم نے اسے رسوہ کر دیا آج ہم نے اسے زلیل کر دیا اور ہم بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج تو میں نے اس کی عزت خات میں ملا دی اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا ہونچا کارنامہ کیا ہے قیامت والے دن اس کی جو حلناکی ہمارے سامنے آئے گی نا وہ بیان سے باہر ہے نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دھرم ہو نہ دینار ہو یعنی جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس ہے ہمارے نصیق بھی یہی دیفینیشن ہے یہی تعریف ہے ہم مفلس اسے سمجھتے ہیں کہ جو کلاش ہو تنگ دست ہو نہ مال ہو نہ دولت ہو فرمایا نہیں میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے آپ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کے جربار میں آئے گا اللہ کے سامنے آئے گا اور نیکیوں کے امبار لے کر آئے گا بہت نیکیاں ہوں گی اس کے پاس لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ آئیں گے وہ لوگ اس کی شکایت لے کر آئیں گے وہ لوگ اس کی شکایت لے کر آئیں گے شکایت کیا ہوگی کوئی کہہ گا اس نے مجھے برا کہا تھا اس نے میری غیبت کی تھی کوئی کہہ گا اس نے میری چگلی کی تھی کوئی کہہ گا اس نے میرا حق لیا تھا کوئی کہہ گا اس نے مجھے مارا تھا بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں معاشر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا ہم اسے اہمیت نہیں دیتے کسی کو مزاد میں زلیل کر دیا کسی کی غیبت کر دی کسی کی چگلی کر دی کسی کو پریشان کر دیا کسی کے حق کو لے لیا کسی کے حق کو دبا لیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی نیکیاں تقسیم کرنا شروع کر دے گا اس کی نیکیاں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی اب آپ سوچیں مثال کے بعد تو سمجھیں آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ کسی اور ملک میں ہیں اور آپ کے پاس چند ہزار روپے ہیں اس ملک کی کرنسی ہے اور وہاں آپ سے تو غلطی ہو جاتی ہے اور آپ پر جرمانہ لگتا ہے آپ کے پاس دو ہزار ریال ہے مثلا اور آپ پر جرمانہ تین ہزار ریال کا لگتا ہے آپ کی پریشانی کا عالم کیا ہوگا آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ آپ ملک سے باہر ہیں گھر سے دور ہیں آپ نے کوئی غلطی کر دی آپ کے پاس ٹھے ہی ٹوٹل دو ہزار اور جرمانہ ہو گیا تین ہزار کا اب آپ کو چھے مہینے کی سزا مل جاتی ہے ہزار ریال آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو سہزار ریال کے لیے چھے ماہ کی سزا مل رہی ہے اور یہاں قیامت والے دن آپ کے پاس نیکیاں تو بہت تھی لیکن وہ لوگ تھے جن کے ساتھ زیادتی کی تھی اللہ آپ کی نیکیاں تقسیم کر رہا ہے اللہ تعالی آپ کی نیکیاں جو آپ نے بڑی مہنے سے کی تھی صبح اٹھ کر تحجد بھی پڑی تھی فجر بھی پڑی تھی قرآن کی تلامت بھی کی تھی ست اور خیرات بھی کیا تھا حجر عمرہ بھی کیا تھا یہ ساری نیکیاں آپ نے کی تھی آپ کی یہ ساری نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں ہماری یہ نیکیاں تقسیم ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیکیاں ختم ہدائیں گی لیکن لوگ باقی بچیں گے جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی کسی کی چوگلی کی کسی کی غیبت کی کسی پر بوتان لگایا اب اللہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال لے گا اللہ انصاف کرے گا اللہ زیادتی نہیں کرے گا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال لے گا پھر اس کو جہنم میں داخل کر دے گا جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر آیا تھا لیکن اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ سارے ڈھیر قیامت والے دن زائع ہو جائیں گے اللہ کسی اور کو دے دے گا تو ہم میں اور آپ سوچیں ہمارا کردار کیا ہے ہم دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز اپنے مال کو سمجھتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اپنے مال سے بڑی محمد رکھتے ہیں ہم اپنا مال کسی اور کو دیتے ہیں تو قیامت والے دن سب سے زیادہ محبت انسان کو نیکی سے ہوگی ماں باپ سے بھی نہیں ہوگی اولاد سے بھی نہیں ہوگی اسے نیکی سے محبت ہوگی کہ نیکی کہیں سے مل جائے ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اس موقع پر ہماری نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں ہم کسی اور کی نیکیوں میں اضافے کا باعث من جائیں اور اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائیں تو مجھے سوچنا چاہیے آج اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرلوں نادیم ہو جاؤں تو اللہ مجھے معاف کر دے گا اب یہ ضروری نہیں کہ ہم نے جس جس کی غیبت کی اس سے جا کر معافی مانگیں یہ تو اور اس کی دلازاری ہے اور اس کو پریشان کرنے والے بات اللہ کے آگے گر گر آئیں اللہ سے اپنی بات اپنا معاملہ درست کر لیں کہ اللہ جو کچھ ہوا آج طلق وہ معاف کر دے اب انشاءاللہ اپنی زبان کی پوری حفاظت کی کوشش کریں گے اور جو انسان صدر نہ چاہتا ہے اللہ بھی اسے ہدایت دیتا ہے وما توفیقی اللہ باللہ توفیق اللہ کی مدد سے ملتی ہے اور اللہ اسی کو دیتا ہے جو راہ ہدایت پر آنا چاہتا ہے